سلام علیکم ویڈیو میں کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ چھتاک ہوں گے آپ ہی کی طرح آپ کے برد بھی بلکل چھتاک ہوں گے آج کی یہ ویڈیو میں بینگلائیز کا جو پیر کا اس پر بنانی ہے وہ بینگلائیز کا جو پیر تھا جس نے ایگلے کیا ویسے ماشاءاللہ ٹیم چک نکالے تھے لیکن انپورسنیٹلی نا اس کے بوکس میں یہ آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ساری کیڑییں وغیرہ نا جس کی وجہ سے یہ دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ تین چکس اکسپائر ہو گئے ہیں مجلب کے کیلئے میں کھا لیا ہے کون آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہ چوتھا ہے کہ یہ بھی فرڈائیز تھا لیکن اس کے اندر بھی سراغ کرتے کیلئے ہیں گز گئے تھے یہ ابھی میں نے نکال لیا ہے ابھی میں نے دیکھا ہے کہ بوکس میں کیوڈی ان کیوڈی ہوئی بھی تھی جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیش ہے اب دوبارہ بوکس کو سارا ساف کر کے اس میں کوپکس پاودر ڈال کے اچھے طرح سے ساف کر کے پھر انشاءاللہ دوبارہ لگائیں گے تو یہ کیلئے نے نفصان کر دیا آج اور یہ بینگلائز کا پیر جس کی یہ بچے تھے یہ ماشاءاللہ سے سیکنڈ بریڈ ہے ان کی اور انہوں نے چار ایک لے کیے تھے چاروں پر ڈائیب تین نے چھیک نکالے تھے اور انفورچنیلی وہ کیڑیوں کا شکار ہو گئے اور بریڈر پیر ہے انشاءاللہ دوبارہ اس کو بوکس دیں گی میری جرسے ہیں کہ یہ دوبارہ چھیک نکالے گا وقتی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل بھی سبسکرائب کر دیں فنسیس ٹو مائے علاقہ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اسلام علیکم گائرز جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو دکھایا تھا کہ اس کے بوکس میں بہت زیادہ کیڑییں کیڑییں گوشی تھی جس کی وجہ سے بچے مر گئے تھے اور اب میں نے یہ بوکس پھل کوککس خوڑر کے ساتھ ساف کر کے اور ان کو دوبارہ نیچنجے دیا اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے کیج تھوڑا سا امی کر دیا دیوار سے تھوڑا سا گیپ دے دیا اور میں نے کیج کے آج پاس بھی سارا پھلکس خوڑر ڈال بھی ہے تاکہ کوئی چھنٹییں کیڑییں وگرہ کوئی بھی اس کے بوکس تک نہ پہنچ سکیں شکریہ